بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں خیروفیت سے ہوں گے ناظرین آپ کو اندازہ ہے کہ بہت ساری اپ ڈیٹس بہت ساری ڈیٹیلز ریگارڈنگ تاج رزیدنشیہ کے حوالے سے بہت ساری اپ لوڈز میں نے اس چینل کی اوپر کی ہیں اور سائٹ وزٹ بھی آپ تمام حباب کو کروایا ہے اور اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا کیوں ضروری ہے آج ہم چند ایک اس کے اوپر ماسٹر پلین کے اوپر بات چیت کریں گے کہ ان کے اس کے اندر کون کون سی ایسی اپورچنٹیز ہوں گی جس کے اوپر میں آپ کو جو ہے وہ فورس کر رہا ہوں اور فوکس کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ایک پروڈ آسنگ پروجیکٹ کے اندر جو کہ تاج رزیدنشیہ ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں تاکہ آنے والے وقت کے اندر آپ کو ایک اچھا پروفٹ مل سکے تو کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی کریڈیبلیٹی کے اوپر ہم جو ہے وہ سب سے پہلے بات چیت کرتے ہیں کہ آیا اس نے پہلے کوئی پروڈیور کیا ہے یا نہیں کیا کیا اس کی رڈی اے سے پروول ہے جو ہمارے ادارے ہیں گورنمنٹ کے جتنے بھی اس کے انو سیز ہیں وہ کلیر ہیں یا نہیں تو الحمدللہ تاج رزیدنشیہ کے پاس وہ تمام در انو سیز جو ہیں وہ موجود ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ جو ہی آپ جو قیدیازم انٹرنیشنل ہسپیٹل گولڑا مور سے آگے جاتے ہیں تو سی ڈی اے سیکٹرز آئی فورٹین آئی فیفٹین آئی سکسٹین جو ہے اس کے نیئر اسٹ ہیں اور یہ اس کے درمیان میں ایک آسنگ پروڈیٹ ستاج رزیدنشیہ جو سردار گروپ آف کمپنی کا ایک پروڈیٹ ہے جس کے اوپر میں نے بہت ساری اپ ڈیٹس اس چینل کی اوپر جو ہیں آپ تمام حباب کو دی ہیں اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو آپ بھی اس کو واج کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کا ماسٹر پلان کیا ہوگا ٹوپے کی طرف آتے ہیں اس کے درمیان کونسی فسیلیٹیز ہوں گی اگر آپ اس کے درمیانی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا بھی سوچ بچار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیوں سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں وقت سے پہلے انویسٹمنٹ کنٹرول ڈیٹ کی اوپر ہمیشہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر تمام حباب کو یہی کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی پروڈیٹ کے اندر انیشیل سٹیٹس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اسی کے اندر ہی آپ فائدہ ہوتا ہے اور اسی کے اندر ہی آپ پروفٹ کماتے ہیں تو ناظرین یہ چار سال کا پلان ہے اس کا جس طرح سے پہلے انہوں نے پانچ مرلے کی سائز کی بوکنگ کی آٹھ مرلے کی سائز کی بوکنگ کی ثری پونٹ فائی مرلہ کی تو آج میں اس کے ماسٹر پلان کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کمپلیٹ ویڈیو آج کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس آپ تمام محباب کو ملتی رہیں سب سے پہلے دیکھیں انہوں نے چھے چیزیں ایسی دیئے ہیں جو کہ اس وقت جو ہے اس کے اندر ہوگا کیا کیا انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس انویسٹمنٹ جس پروجیکٹ کے اندر اپنی پیمنٹ کو پارک کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہوگا کیا بنے گا کیا وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے مین چیزیں جو اس کی ہیں وہ چھے چیزیں ایسی ہیں سب سے پہلے ریزیڈنشل پروڈز ہوں گے آر ڈی اپروڈ ہے اس کے اندر جو اس کی خصوصیت ہے ٹھیک ہے کہ اس کے اندر کیوں انویسٹمنٹ ضروری ہے کہ اس کا ریزیڈنشل پروڈز اس کے اندر موجود ہیں آر ڈی اپروڈ ہے 24x7 سیکیورٹی ہے اور کمرشل پروڈز ہیں سب سے پڑا مین اڈبانڈج اسی انسٹالمنٹ کے اوپر ہے اور دوسرا جو ہے وہ لوکیشن پرائیم ہے تھرڈ نمبر سیون جو ہے اس کا وہ کیوں ضروری ہے کہ نیر اس ٹو ائرپورٹ نیر اس ٹو سیڈی اے سیکٹرز نیر اس ٹو اسکرام آباد اور آپ کے نیر ٹو راول پنڈی نیر ٹو موٹر وے یعنی جتنے بھی ہمارے جنگشن ہیں آپ اس کو دیکھیں کسی جگہ پر بھی انسان گھر بناتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ جہاں پہ میں گھر بنا رہا ہوں اس کے ساتھ ہسپٹلز ہیں اس کے ساتھ سیکیورٹی ہے اس پروڈجیکٹ کے اندر ائرپورٹ کتنا دور ہے موٹر وے کتنی دور ہے اس کے اندر پانی ہے بجلی ہے گیس ہے تو یہ ساری چیزیں بندہ مدنظر رنگ کے اپنی پیمر لگواتا ہے ایک جمع پونجی جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر انویسٹ کرتا ہے اب یہ چیزیں اس کے اندر تمام کار الحمدللہ ان کے ماسٹر پلین کے اندر بھی موجود ہیں اب ان کے اندر آگے کیا ہوگا یعنی اس کے اندر یہ تو ایک مین مین چھ سات چیزیں تھیں اب اس کے کیا فیچرز کیا ہوں گے یعنی جو اس کے تاج ریسی دنشیہ کے جو فیچرز ہوں گے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے بارہ سے تیرہ پوائنٹ آج میں نے جو ہے وہ کیلکولیٹ کیے ہیں میں نے کہا اپنے ویورز کو اپنے کلائنٹس کو یا اگر آپ نے میرے تھوڑ بوکنگ کروائی ہے دن بھی موسٹ ویلکم نہیں کروائی تو تب بھی موسٹ ویلکم میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں جس پروجیکٹ کے اندر بھی کام کروں تو اپنی نیک نیتی کے ساتھ دل لگی کے ساتھ محنت کے ساتھ اپنے کلائنٹس کو ایک ایک چیز ایک ایک کوئیسٹن ایک ایک کیوری جو ہے اس کو کلیر کروں سب سے پہلے دیکھیں جی سنٹورا سمال ٹو جو ہے اس کا قیام ہوگا اس کے اندر موڈرن ہسپیٹل ہوں گے اس کے اندر ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس تھیم پارک سفاری پارک اور ریزیڈنشل ٹاورز یہ جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ لاسٹ ٹیم جو فنکشن ہوا جس کے در لانچنگ ہوئی آٹھ مرلہ کے پلوڈ کی آٹھ مرلہ پلوڈ کی جو لانچنگ ہوئی اس کے اندر ان کے جو چیئر مین ہے جو مالکان ہے سردار یاسر علیہ صاحب سردار تنویر علیہ صاحب انہوں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی لیکن انہوں نے اپنی ایک لینگویج کے اندر کی جو بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ سردار صاحب جو وہ کہا کیا رہے ہیں تو ہم بھی ایک چھوٹے سے سردار ہیں ہم نے کہا ہم آپ کو جو ہے نا بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر ہوگا کیا کیا اور اس کے آگے چلتے ہیں جی آگے اس کے اندر جی گرینڈ موسک ہوگی روائل کلب ہوگا مینی گورف کورس ہوگا کمرشل ہب ہوگا شوپنگ سینٹرز ہوں گے سپورٹس کمپلیکس اور اوویل پارک ہوں گے یعنی یہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ جو پوائنٹس فیچرز انہوں نے کہے ہیں کہ ہم تاج رزیڈنشیا کے اندر یہ چیزیں ڈیویلپ کریں گے سنڈورس ٹھو کریں گے سپورٹس کلک کریں گے اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں کمپنی نے گنوائی ہیں سفاری پارک ہوگا گرینڈ موسک ہوگی روائل کلب ہوگا تو یہ الحمدللہ ہم بھی دعا گو ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں آپ میرے ساتھ انویسٹمنٹ کریں اور یہ چیزیں بنیں گی ہی بنیں گی ہنڈرڈ پرسنٹ تو ناظرین دیکھیں جو کمپنی کی طرف سے ہمیں آرڈرز ہوتے ہیں جو کمپنی کی طرف سے چیزیں ہوتے ہیں ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ تمام احباب کو تمام انویسٹرز کو سپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کو کیونکہ وہ پچارے باہر محنت مزدوری کر رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پر پاکستان کا جو مافیا بیٹھا ہوا ہمارے ملک کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں یا جو لوگ پروجیکٹ کی طرف جاتے ہیں وہ وہ فیچرز دیتے ہیں جو نہیں دیتے تو ان اس پروجیکٹ کی کریڈیبیلٹی اچھی ہے سنڈورس انہوں نے ڈیویلپ کیا ہے پیسے والے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے اگر بیک بون اچھی ہو تو لوگ پروجیکٹ ڈیلیور کر جاتے ہیں اگر لوگوں سے پیسے لے کر کوئی پروجیکٹ بناتا ہے تو وہ اس کے اندر سالوں سال لگ جاتے ہیں اور کسی بھی پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کا مین چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو ہے نا لوکیشن پرائیم ہونی چاہیے لوکیشن لوکیشن اور لوکیشن اور ڈیویلپمنٹ بھی اس کے اندر میٹر کرتی ہے لیکن کسی پروجیکٹ کے اندر لیٹ سویے روجہ اگر اس کی لوکیشن پرائیم ہے تو اس کے اندر لوکیشن نہیں ہوتا اگر اس کی لوکیشن اچھی نہیں ہے ڈیویلپر اچھا نہیں ہے فیچرز اچھے نہیں ہیں اور آپ ایزی ٹو ایکسیس ہر جگہ پر پہنچ نہیں سکتے تو پھر اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ابھی اس وقت آپ اپنی مارکیٹ کا علمیہ دیکھیں کہ مارکیٹ ہماری جو ہے پینیڈیمک کی کنڈیشن کے اندر ہے اور اس بجٹ کے اندر ان پیسوں کے اندر ہمیں سوائے دعا کے کچھ بھی نہیں مل سکتا اتنے میں آپ کو دیکھیں کہ آپ کسی بھی اگر دہی علاقے سے ہیں کسی گاؤں سے ہیں اپٹا باد لہور پشاور کراچی تو آپ دیکھیں کہ نیر اس جو سوسیٹیز ہیں جو ریجسٹر انتقال کے پراؤٹس ہیں تر ضروریات زندگی موجود ہیں جو پہلے بلوک سے وہ ڈیلیور ہو چکے ہوئے ہیں وہاں پہ فینیلیز رہ رہی ہیں تو ناظرین اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تاج ریزیڈنشیا میں آپ کو ریکمینڈ کرنے جا رہا ہوں آپ نے کسی اور کے تھوڑ انویسٹمنٹ کریں میرے تھوڑ انویسٹمنٹ کریں تو تاج ریزیڈنشیا ایک بیسٹ اپرچنیٹی ہے فور فیوچر اور انسٹالمنٹ پلین کے اوپر اور اس کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ سیو اور سکیور ہے بار بار یہی کہتا ہوں ہر ویڈیوز کے اندر یہی کہتا ہوں کہ آپ انویسٹمنٹ وہاں کریں جہاں پہ میرے بھائی آپ کی جو انیشیل اماؤنٹ ہے جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ سیو ہو وہ سیو ہو پروفٹ ایک سیکنڈ فیز ہوتا ہے مل کے آئے تو نصیب کے کھیل ہے نہ ملے تو ایٹ لیسٹ جو اماؤنٹ آپ نے دی ہے وہ تو ڈی ویلیو نہ ہو مین چیز یہ ہے کہ آپ نے جو پیمنٹ لگائی ہے وہ ڈی ویلیو نہیں ہونی چاہیے تو ناظرین پروجیکٹس کو دیکھ کر ڈیویلپمنٹ دیکھ کر انسی کریڈیویٹی دیکھ کر آپ انویسٹمنٹ کیا گرے ہم بھی آپ تمام حباب کو اپ ڈیٹ اس چینل کے ذریعے کرتے رہتے ہیں میرے چینل پر نہیں ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی راولپنڈی سلام آباد زون کے اندر پروجیکٹس ہیں ان کی اپ ڈیٹس ان کی ڈیٹیلز بروقت آپ تمام حباب کو اس چینل کے ذریعے ملتی رہے تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ فی ایمان اللہ